تھندے تھندے پانی سے نہانا چاہیے اور گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے اور جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو گئے صبح صبح یہاں پر تھندے کے موسم میں میں یہاں پر نہا رہا ہوں اور بہت زیادہ تھندہ پانی ہے ہی لٹرلی میں اپنے سویمنگ پول کا پانی بہت زیادہ تھندہ ہے بہت جو بھی ہو بھائی مزہ تو اس بڑے والے میں ہی آتا ہے یہ چھوٹے والے میں اتنا مزہ نہیں آتا بھلے ہی اس میں گرم پانی ہے بہت نہیں اس میں وہ مزہ نہیں ہے جس میں اس طریقے سے ڈائیو مارنے میں مزہ ہی آ جاتا ہے لگی لیول کا کیوں بھائی شنچن بنچن خیر تم لوگ اسے کیا پوچھ رہا ہوں میں تم لوگ تو دس دس دن پر نہ آتے ہو ارے کل پر سو ہی نہ آیا تھا ہم لوگوں نہیں اور اس سے پہلے کم نہ آیا تھا وہ پچھلے سال نہ آیا تھا یاہر اب بہت دیکھو بھائی کہہ رہے کل پر سو نہ آیا تھا اور اس کے بعد پچھلے سال مطلب دو آزار بائیس میں تو ہوں نہیں گئے دس پندرہ دن ارے پھر بھی ہم لوگ دس پندرہ دن پر نہا تو لیتے ہیں تم تو ایک مہینے پر نہ آتے ہو اوہ چل چل روز نہ آتا ہوں میں ارے یا نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ کیا ہے اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے جب میں روز نہ آتا ہوں بہت ساب کلویا ہے یاہر شنچن بنچن بات تو صحیح کہہ رہا ہے تو ایک مہینے پر نہ آتا ہے بہت تم لوگ کو ایسا کیوں لگ رہا بھائی کی میں ایک مہینے پر نہ آتا ہوں بہت کیوں کہ بھائی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تجھے ایک مہینے سے یہی سیم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے اب وہ تو ایسے ہی پہن کے گھوم رہا ہوں یار میں روز نہ آتا ہوں دیکھو گائیس یہ میرے ڈارمل کپڑے ہیں مالون آنے کا من کیا ایسے ڈپکی لگائی اور پھر مست نہ آگے بہار آگے کپڑے وپڑے نہیں بدلے یہ تو گھر میں بڑھتی رہتی ہے وہ تو کپڑے اپنے آپ ہی سوک جائیں گے کچھ دیر بعد اس ہی طریقے سے میں گھوم رہا ہوں اس لئے میں روز نہ آتا ہوں ہم تو بھائی کپڑوں سے ٹیکلتا ہے کہ کس نے نہ آیا ہے کس نے نہیں اچھا پھر تو شنچن بنچن نے تو کئی سالوں سے نہیں نہ آیا کیونکہ ان کے کپڑے تو ویسے ہی سیم رہتے ہیں ہمارے پاس ہی سیم کپڑے ہی ہیں چھوڑو گائی چھوڑے ان لوگوں سے بحث باز ہی نہیں کرنی مجھے ویسے بھی مجھے پتہ ہے ہمیں روز نہ آتا ہوں جل سے جل فرینکلین کے گھر پہنچنا ہوگا ورنہ بہت ہی زیادہ بڑی گھر بڑ ہو سکتی ہے لاؤس سینٹ آس کے اندر فرینکلین گھر پر ہی ہو کیا اب ہاں بھائی گھر پر ہی ہو لیسٹر بھائی کیسے حال چالتے رہے حال چال مت پوچھو حال چال بہت ہی زیادہ بے حال ہے اس وقت کیوں بھائی کیا ہو گیا اتنی زیادہ غصے میں کیوں ہے تو غصے میں نہیں ہوں جلدی میں ہوں جلدی چلو میرسنگ اہو کیا گیا یار پوری بات بتایا گا تو پہلے ٹائم دیکھو ٹائم تو دیکھ ٹائم ہو رہے اس وقت گیارہ بچ کے تیتیس منٹ تو اس میں کون سے زیادہ بڑی بات ہے تم کیا کرنے والے ہو آج کچھ نہیں سوچ جاتا آج کئی گھومنے جاؤں گا گھومنا جانا کینسل پہ کیوں بھائی کیا ہو گیا بات کیا ہو گئی ایسے کیوں بول رہا ہے تو ارے یار لاؤس سینٹ آس کے اندر اگر جلدی ان کا پلین فلوپ نہیں کیا گیا تو لاؤس سینٹ آس کے اندر زومبی وارس فیل جائے گا اور سارے لوگ زومبی بن کے گھومیں گے یار کیا بکواس کر رہا ہے تو ہاں میں سچ بول رہا ہوں میں کیا جھوٹ بھوٹ کی باتیں کر رہا ہے یار لیشٹر بھائی تو بھی ارے سچ میں یار تو پہلے پوری بات ایکسپلین کر یار تو آدھی یا دوری بات بتا تھا اس کے بعد کو سمجھ نہیں آتا ہے میری بات کو دھیان سے سنو لاؤس سینٹ آس کا ایک سرفیرہ سائنٹسٹ ہے اچھا اور اس نے ایک ایسا وائرس بنایا ہے جس سے لاؤس سینٹ آس کے سارے لوگ زومبی بن سکتے ہیں کیا بکواس کر رہا ہے بلکل لیکن اس نے ایسا کیوں کیا ہے اب وہ تو وہی جانے بس وہ کسی طریقے سے لاؤس سینٹ آس کو ختم کرنا چاہتا ہے یہاں کے سارے لوگوں کو زومبی بنا کے اب بہتر روکو نا اسے اس کو روک نکلی تمہاری مدد چاہیے میری مدد چاہیے وہ کیسے اس نے وہ جو وائرس ہے اس کو ایک ٹائم بوم کے اندر فٹ کر دیا ہے اور اس ٹائم بوم کو رکھ دیا ہے لاؤس سینٹ آس کے ایک مال کے اندر یہاں بہت زیادہ بڑی پرابلم ہے اور ٹائم کب کا ہے اس ٹائم بوم کے اوپر آج شام پانچ بجے کا آج شام پانچ بجے کا مطلب اگر آج شام پانچ بجے وہ ٹائم بوم بلاسٹ ہو گیا تو پورے لاؤس سینٹ آس کے اندر زومبی بارس فیل جائے گا بلکل اب بے یہاں بہت زیادہ بڑی گڑھ بڑھ ہو جائے گی ایسے یہ سب تجھے پتا کیس چلا ہے میرے کچھ سیکریٹ اپنے سورسز ہیں ان سے پتا چلا ہے تو یہ بات جا کے پولیس والوں کو بتانا ہے پولیس والوں کو نہیں بتا سکتا ہے میری بات کو سمجھو کیوں تمہیں تو پتائیے میں آئے دن ہیکنگ ویکنگ کرتا رہے تو گاڑیا واری ادھر ادھر کرتا رہتا ہوں پولیس والے تو زومبی کو چھوڑ کے مجھے ہی پکڑ لیں گے پھیلے یہ بھی صحیح بات ہے اچھا تو اس سے لئے تو میرے پاس آیا ہے بلکل تو میں کیا کرلوں اس میں اب تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے بس شانتی سے وہ زومبی وارس والے بوم کو ڈونڈنا ہے اور پھر اس کے بات اس بوم کو ڈیفیوز کرنا ہے اچھا تو یہ کام تو چاہتا ہے کہ میں کروں بلکل اچھا میں نہیں کر رہا یہ کام کرنا تو تمہیں پڑے گا فرینکلن کیونکہ لاؤس سینٹ آس کے لاکھوں لوگوں کی جان تمہارے ہاں تمہیں ہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ خطرے والا ہے مان لے وہ بوم ہی در ادھر لے جاتے وقت میرے اندر ہی زومبی وارس آگیا تو اس کے لئے میں تمہیں ایک الگ سوٹ پروائیٹ کروں گا آرے پھر تو ہم بھی چلیں گے اس کام میں مزا آئے گا پھر کائے گا مزا آئے گا کچھ ہی در ادھر ہو گیا تو گڑڑڑ ہو جائے گی آرے ہمیں بھی چلے تم ٹینشن مت کرو تم تینوں کے لئے میں ایک سپیشل سوٹ بنوا دوں گا اور اس سوٹ یہ ہلپ سے تم اس ڈائم بوم کو ڈھونڈ سکتے ہو تو پھر تو ہمارے پاس ڈائم بوم کم ہے پانچ بجے وہ بوم بلاس ہوگا مطلب ہمیں چار بز تک کسی طریقے سے اس بوم کو ڈھونڈ لینا ہے ہاں تو چلو میرے سنگ تو چل بھائی لیشتر کہاں پر چلنا ہے تمہارے لیے سوٹ میں نے بنا دیا ہے بس وہ سوٹ تمہیں دینا ہے اچھا تجھے پتہ تو اس کا مطلب ہم لوگ اس کام کے لئے مان جائیں گے وہ تو پتہ ہی تھا مجھے ٹھیک ہے بھائی چل چاپ بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کا دیان بڑیہ طریقے سے رکھی ہو ٹھیک ہے اب آج تاب کل ہوئے ٹھیک ہے چل بھائی لیشتر گاڑی تو چلانے والا ہے میری گاڑی ہے تو میں ہی چلاؤں گو ٹھیک ہے تو میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں مجھے سے چل بھائی لیشتر چل ٹھیک ہے چلتے ہیں جلدی سے ایسے سوٹ کہاں پر ہے سوٹ میرے گھر پہ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم لوگ لیشتر کے گھر پہ اور اگر تم لوگ ساری کی ساری پرابلم سمجھ میں آگئے تو ابھی کبھی جا کر ویڈیو کو لائک کرو کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی ہو جائے اس ٹائم وام کو بلاسٹ ہونے سے روکیں گے اور زومبی وارس فیلنے سے بھی روکیں گے اس لئے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو ابھی کیا بھی جا کر ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل ویڈیو پریس کر دینا اور اور کمنٹ میں بتانا ہے تم لوگ پاس کوئی آئیڈیا اس ٹائم وام کو ڈیسٹروائی کرنے کا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اچھا وہ آئیڈیا بات میں بتائیو پہلے ابھی چلتے ہم لوگ ٹھیک ہے چلو میری گھر پر بیسے بھائی لائیسٹر یہ سائنٹیز جو ہے وہ لوسینٹوس پر برباد کرنا کیوں چاہتا ہے اس کے بارے مجھے کچھ نہیں بتا اچھا تو یہ بتا دے اس ٹائم وام کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے اس ٹائم وام کو ڈیفیوز کرنے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے اس کو کسی سونسان جگہ پر لے جا کر ایک کنٹینر کے اندر ہمیشک بند کر دیں گے وہ بلاسٹ ہو جائے گا فائرس اسی کے اندر رہ جائے گا کنٹینر کے اندر آئیس آئیڈیا لیسٹر میرا آئیڈیا ہے یہ بڑی آئیڈیا چل ہمیں ہمارا سوٹ دے دے بھائی اور ہمیں بھی ہمارے سوٹ دے دو کم سے کم سے کم کپڑے تو ملیں گے کم سے کم اسی بہنے میں بھی ایک مہینے بعد کچھ نئے کپڑے پہن آج 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 سوٹ دیتا ہوں لیسٹر نے مجھے پروائیڈ کے کافی زیادہ عجیب و گریب سوٹ اور یہ سوٹ کافی زیادہ پاور فول ہے اور اس کے علاوہ ایک ماسک بھی دیا شنجن پینچن لیکن کپڑے تھوڑے عجیب سے لگ رہے آج ٹھیک ہے کپڑے چلو اب چلتے بہت زیادہ تگڑے مشن پر جہاں پر ہمیں ٹائم بوم کو ڈیفیوز کرنا ہے ڈیفیوز تو خیر ہم لوگ کرنی سکتے اس ٹائم بوم کو ڈھونڈ 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 ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا لیسٹر تیری گاڑی لے جا سکتے ہم لوگ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے اور کس کنٹینر کے اندر رکھیں گے اس بوم کو بات بات دوں گا اور یہ تو بتا وہ بوم دیکھنے میں کیسا ہے یہ تو بتانے لیکن ٹائم بوم ہے تو اس کو پر ٹائم بوم چل رہا ہو گا ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے سمجھ گیا آج بھائی شنچن بن چلتے اس بوم کو ڈھون کے لیے اور لاز سینٹوس کو بچانے کے لیے مزا آنے والا ہے کافی زیادہ مشکل کام ہے بات ہمارے لئے بتاتو ٹائم بوم ہے وہ بڑا بوم دیکھا تم نہیں آرے مال تا ساری بڑے لاز سینٹوس کے اندر ٹائم بوم مال پہ نہیں مال کے نیچے جو میٹرو سٹیشن وہاں پر ہے اتنی دیر سے مال مال کر رہا تا میٹرو سٹیشن پر شفٹ ہو گیا آج مال سمجھ گیا سمجھ گیا کون سے مال سٹیشن کی بات کر رہی سمجھ چکا آرہ پیچھے دروازہ بند کر لو چلو گائز ابھی نکل تا فٹ اف سے سمجھ گیا کونکہ اندر کافی سارے مال تو ہے بٹ ایک ہی ایسا مال ہے جس کے نیچے میٹرو سٹیشن بھی ہمارے گھر کافی زیادہ خریب مطلب اگر یہ بوم بلاس ہوتا تو زومبی بننے کی شروعات ہمارے گھر آجو باجو سے ہی ہوتی کافی زیادہ خطرناک ہوتا آرے ٹائم کتنا ہو گیا آرہ ٹائم کی سارے لوگ دیکھ رہے آرہ کچھ نہیں دیکھ گا صرف زومبی وام بھی دیکھ گے اس والے مال کی بات کر رہا تھا میں مال کا نام کرو کا hoop اور سیل چل رہی ہے آرہ سیل چھوڑو یار پھٹا پھٹے وہ ڈھو ڈھو اچھا ہاں یہ اپنا مال اور اس ہی نیچے میٹرو اسٹیشن میٹرو اسٹیشن جو ہے اس کا راستہ دوسری طرف سے چلو ادھر کی سائیڈ سے راستہ ویٹ 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 اور ہاں یہ راستہ راستہ سینٹ ٹرانز میٹرو آس چکے ہم لوگ یہاں پر رکھتے اپنی گاڑی کو جلدی سے چلو جلدی دھان رہے بوم کو جل سے جل دھون نا لیکن بوم دکھنے میں کسا بوم دکھنے میں کتنا بڑا ہو سکتا کتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ایک چیز دیان دینا ہمیں سب دیکھ سمجھ جائیں گے یہ چیک کرنے والی جگہ ہے یہاں پر ایسی ٹی وی سکرین وغیرہ سب لگے پڑے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لوگ بیٹھ کے بات وغیرہ کر جاؤ نا بھائی جہاں پر جانا ہے تمہیں ہم سے کیا ہم تو نہیں جا رہے کہیں ٹھیک مجھ بھائی آ چکے ہے گائز میٹرو سٹیشن پر یہاں پر ٹکٹ وگیٹ خرید رہے کافی سارے چھپے پڑے ساری میٹرو کی مطلب ٹائم وغیرہ لکھی پڑی ہے ٹائم نائی نائی اس کے اندر بام ہوگا گا ٹائم بام ٹائم بام ٹائم بام بام ٹائم بام بس ہمیں چیز کو دیکھ نائی سب سے پہلے تو اس میٹرو سٹیشن کھالی کرواتے نکلو یہاں سب سب بھائی یہ سب بھاگ رہے اگز تو در سے خیر جو بھی اندر دیکھ لیتے ہیں نائی یہ سیمپل کون سی نائی نائی چھوپا ہوا چلتے ہیں دور چک کرتے بند چل رہا چل رہا چل چل رہا چل رہا چل رہا سب چک کرنا پڑے بھائی وہ ٹائم بوم سکتا ہمیں چک کرنی پڑے گی بڑے 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 سب لگے پڑے پڑے نیچے میٹرو آ رکھی ہے نیچے چل 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 نیچے چل دینا ہوگا گائز چی چھوڑ بھائی چی چی بھی بی ایک وینڈنگ ماشین یہاں پر بڑے بڑے پوش چھوڑ نائی اوکی اوکی ادھر کچھ ادھر کچھ ہے ادھر تو کچھ بھی نہیں ادھر کچھ سارا کچھ پڑا ہوا بھائی یہ سب کچھ رائی ایٹس سی پتہ نہیں یہاں پر ٹائم بھائی بھائی اوکی یہاں پر کافی بڑا بوکس ہے سارا کچھ پڑا ہوا یہاں پر دنیا بھائی پتہ نہیں گائز ٹائم بھائی کار پر ادھر تھک گیا میں تو ڈھونڈ دھونڈ دھونڈ سب کچھ رائی یہ ٹائم بھائی سب کچھ ڈھونڈ لیا یہاں پر کچھ پتہ نہیں چل رائے کام کرتے واپس سب کچھ دھونتے کیوں شنجن مینجن آرے کام کرتے واپس سب کچھ ملے گا پھورا 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 کرتے چار بچ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور بھائی ہم لوگ ابھی تک بام بلاست بھی ہونے والا ہے آرے کیا کر ہم لوگ پھتا نہیں بھائی یہ پیروں میں درد ہو گیا پورے میٹرو سٹیشن پر گھومتے 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 بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دماغ خراب رکھا سامنے بیٹھنے بیٹھنے بیٹھتا آرام سے بیٹھیں کہ آرام کرنے تھوڑا آرے کر لو آرے رکھ جاؤ آرام بھی نہیں کرنے دو گی مجھے آرے تم غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو تو کہ تمہیں بیٹھنا ہے آرے نہیں آرے مہمت بیٹھو اتر جاؤ کیوں آرے کب سے ڈھونڈ تو لیا مل تو رہا نہیں آرے یہ ہی ڈھونڈ ہی ڈھونڈ ہی ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھون تم نے صحیح ٹائم پر ڈون لیا جلدی بتا اس کا کرنا کیا ہے اس کو یار جو گاڑی میں نے تم لوگوں دیا ہے اس گاڑی کی چھت پر رکھو اچھا پھر پھر اس کے بعد اس کو لے کر چلے جاؤ یار ماؤنٹ جلیات کی طرف اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ماؤنٹ جلیات کی طرف ایک سونسان جگہ ہوگی اچھا وہاں پر وہاں پر میں نے ایک کنٹینر کا انتظام کروا رکھا ہے اس کنٹینر کے اندر اس بوم کو رکھے اور اس کنٹینر کا جو گیٹ ہے وہ ہمیشہ کے لئے بند کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ گڑبر تو نہیں ہوگی نا نہیں نہیں کچھ گڑبر نہیں ہوگی بس یہی کرنا ہے تمہیں ٹھیک ہے بھائی دیسٹر لیٹس کو گائز فائنلی ہم لوگوں نے بوم کو ڈھون لیا ہے اور اب اسے یہاں سے لے کر چلنا ہوگا چلے بھائی شنجین آرے فائنلی ڈھونڈی لیا ہے کتنی زیادہ بڑی بات ہے یہ ہے ہاں یار بڑی بات تو ہے یہ تو ماننا پڑے گا لیٹس کو آرے چلے یار لے کر اسے فٹا فٹ سے گائز یہاں پر جو ٹائم بوم ہے اسے ہم لوگوں نے اٹھا لیو اور بھائی یہ دیکھنے میں کافی زیادہ ہیوی لگتا ہے بھائی اس کا میں نے گائز اپنے یہ جو آگے اس نے بھائی جو بھی کپڑے دیا اس لیٹسٹر نے اس کا اندر باندنے کی جگہ ہے وہاں پر میں نے اسے اٹیج کر لیا ہے اور ابھی فٹا فٹ سے ایکزٹ کرتے ہیں اس میٹرو اسٹیشن سے آئی سب یہ چیز تو مجھے شروعات میں ہی دھگری دی بھٹ مجھے تو یہ ٹیبل لگ رہا تھا پڑ یہ شنچین نے دیکھا وہ گھڑی اور اس کے بعد فانلی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ کوئی ٹیبل بے بل نہیں ہے یہ تو بھائی ٹائم بوم ہے لے کر نکلتے ہیں اسے آرے یار ہمارے لیے تو رکھو جلدی آ جاؤنا یار جلدی سے نکلنا ہوگا سوا چار ہوتے ہی ہوں گے پانچ بجے یہ بلاسٹ ہی ہونے والا ہے پانچ بجنے سے پہلے ہمیں اسے کنٹینر کے اندر رکھنا ہوگا جلدی چلو چلو یار ہم لوگ بھی آگئے ہیں اور میں نے اس ٹائم بوم کو رکھ بھی دیا یار اوپر کی سائٹ ایسے آگائز تم لوگ سمجھ گئے ہوگے یہ ٹائم بوم کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر زومبی وائرس ہے وہ پورا فیل جائے گا جیسے ہی پانچ بجیں گے لیکن ایک سیکنڈ کی جو وائرس ہے یہ کنٹینر کے اندر فیلے گا تو ہاں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ہی قید ہو کے رہ جائے گا اسی لیے لیسٹر نے کنٹینر والا آئیڈیا بھائی سب لیسٹر بڑا چالاک ہے یار بندہ لیٹرلی میں اکیلے اس بندے نے پورا لوہ سینٹ آس کی جان بچا لی بوم کو تو میں نے ڈونڈا بٹایا تو بھائی اس نے ہی اگر نہیں بتاتا تو ہم توڑنا ڈریک بوم دو فٹ آفٹ سے جا کر لیسٹر اوپی بنتا ہے کمنٹ میں جا کر لیو لیسٹر اوپی آگے نکل دیں ہم لوگ مانچے لیٹ کی طرف ارے یار کتنی زیادہ دن لگے گی ہمیں پہنچنے میں بس بس بھائی پہنچنے والے ہیں ادھر ہی لیسٹر نے بولا ہے کہ ادھر اس نے کنٹینر رکھوا دیا ہے کہ گائز کہاں پر ہے کنٹینر کنٹینر جیسے ہی کہ سنسان علاقہ تو لگنی رہا ہے پر تو گاڑیاں مست بس چل رہی ہے بھائی پتہ نہیں کسی صاحب سے اس نے بولا تھا سنسان علاقہ لیسٹر بھی یہاں پر آگیا ہے کیا بات ہے بھائی لیسٹر ہے تو بھی آگیا ہے جلدی سے اس سے ٹائم بوم کو کنٹینر کے اندر رکھو ارے کیوں اتنی ٹینشن لے رہا بھائی ساڑھے چاری بجے پانچ بجے بلاسٹ ہوگا ارے ایک اور بات کرنی ہے تم سے کیا ہو گیا پہلے سے رکھو تو کام یہاں پر میں نے کر دیا ہے کنٹینر کے اندر رکھ دیا ہے اس ٹائم بوم کو اب بار یہ اس کنٹینر کے گیٹ کو کلوز کرنے کی لیٹس کو فٹ افسس کا گیٹ بند کرتے ہیں یہ کر دیا کنٹینر کا گیٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند اور ایک کام کریں گا بھائی لیسٹر اس کے گیٹ پہ ایسا خوبصور پتھر اور سجاد ہے کیا بھائی کوئی کھولی نہ پاس زندگی میں جلدی کرو جلدی ابھی اتنی کیا جلدی ہے چار تہتیس ہو رہے ہیں ابھی جلدی تو کرو پتھر لگا دیتا ہوں یہاں پر گیٹ پر کافی بڑے والے پتھر میں نے دھککہ دے دے کہ اوپر سے گھرا دیا ہے اور یہ مست فٹ ہو چکا ہے بھائی اب اس کو زندگی میں کوئی نہیں کھول پائے گا ساری پرولم سوٹ آؤٹ ہے سنو تو ابھی ہاں سنو تو سنو تو جلدی جلدی کیا ہو گیا بھائی ایک بہت بڑی گڑڑ ہو گئی کیا ہو گیا بھائی زومی بننے لگ گئے کیا لوگ نہیں نہیں میری بات ذرا دھیان سے سنو کیا بھائی یہ تم لے کر آئے ایک میٹرو سٹیشن سے ہاں وہ تو لے کر ہی آیا میں تو ایسا ہی ایک بوم ایک اور میٹرو سٹیشن پہ ہے کیا ہاں اس سائنٹس نے دو میٹرو سٹیشن پہ دو ایسے بوم لگایا تھے مطلب ایک اس پہ اور ایک اور کسی میٹرو سٹیشن پہ کیا بکواس کر رہے تو ابھی پتہ چلا مجھے اس کے بارے میں ابھی تو وہ کتنے بجے بلاسٹ ہوگا وہ پانچ بجے پانچ بجے اور ساڑھی چار تو بج گئے ہیں ہمیں جلدی سے جا کر یار روکنا ہوگا ابھے یار یہ بات تو اب بتا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بھی ابھی پتہ چلا یار ابھے یار لیسٹر کونس ہے میٹرو سٹیشن ہے وہ چلو میں چلتا ہوں تمہارے سا جلدی آ یار بہت زیادہ بڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب گائز اگر وہ وہ بوم بھی بلاسٹ ہوگے تو پھر سے پورا لاؤس سینٹوس یار زومبی بن جائے گا نہیں 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 میں ایسا نہیں ہونے دوں گا لیکن کیا نہیں ہونے دوں گا بھائی آدھے گھنٹے کا ٹائم بچائے کیسے ہوگا لیسٹر جو ہوگی ہو یار ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی جلدی سے کھاں کون سے مال میں لاؤس سینٹوس کے مال میں مال میں کی میٹرو میں کون سے میٹرو سٹیشن پر بتاتا ہوں تم چلو تو لاؤس سینٹوس جلدی سے ابھی نکلتا ہے لاؤس سینٹوس کے لئے تم لوگ اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ میں جا کر پارٹ 2 لکھنا تاکہ تم لوگ دیکھ سکتا ہوں پارٹ 2 جس میں ہمیں پتا چلے گا کیا لاؤس سینٹوس میں زومبی اپو کلپس آئے گا یا پھر نہیں پاکہ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے آپ سوانگیشن آن کر دینا اور کمنٹ میں جا کر پارٹ 2 لکھ دینا مل دیں نیکس والی ویڈیو میں تب تک لوگ گوٹ بائی